فکر آخرت کی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے آخرت کو سوارنے کی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے تقوی پریزگاری اگر ہم نے اپنی زندگی کو تقوی سے مزین کر لیا پریزگاری سے مزین کر لیا تو ہماری آخرت بن جائے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے ایک ایک چیز کے اندر شک نکلتی ہے تقوی کیا ہے ہم اپنی زندگی میں صرف تقوی پیدا کر لیں اور ہماری زندگی بن جائے گی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سمل جائے گی تو یہ تقوی کیا ہے جو ہماری زندگی کو بھی کامیاب بنا رہا ہے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہتی اور پیاری بیوی آئشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ایک لاؤنڈی تھی باندی خادمہ جو آپ کی خدمت کرتی تھی آپ نے اس کو آواز دی خادمہ کو پکارا لیکن حجرے کے باہر گھر کے آنگن میں وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اللہ کے نبی نے اس لاؤنڈی کو آواز دی اس نے آواز سنی لیکن نہیں آئی آپ نے اس کو دوبارہ آواز دی اس نے آواز سنی لیکن نہیں آئی آپ نے اس کو تیسری بار آواز دی اس نے آواز سنی لیکن نہیں آئی اللہ کے نبی نے کہا آئشہ ذرا دروازہ کھول کے دیکھو تو کہیں دور تو نہیں چلی گئی حضرت عائشہ نے حجرے کا کمرے کا جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہ تو گھر کے آنگن میں باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کو ڈانٹتے ہوئے حضرت عائشہ نے کہا اے ادھر آف وہ اندر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں نے تمہیں جو آواز دی تھی کیا تم نے نہیں سنا کھڑے ہو کے مد بنائیے یہ تو یہاں بیٹھ جائیے ادھر کے لوگ ابھی شور کریں گے ہم لوگ تو پریشان ہیں کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی اس لونڈی نے جواب دیا اللہ کے نبی سنی تھی اس زمانے کی لونڈی اس زمانے کی خادمہ بھی جھوٹ رہی بولتی تھی آواز سنی نہیں آئی یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب اللہ کے رسول نے پوچھا وہ جھوٹ بول سکتی تھی وہ کہہ سکتی تھی نہیں مجھے سنائی نہیں دیا مجھے آواز یار ان سے کہیے یہ بار بار نہ بولیں جو ہونا تو ہو گیا لگ رہا سہری کا اعلان کر رہا ہے بوسیقی ان کی آواز آتی تو حفسد 음악 تکھیل ہو رہا ہے رحمان نہیں اس زمانے کی لونڈی بھی سچ بولتی چاہتی تو بول سکتی تھی کہ نہیں آواز نہیں سنائی دی ہمیں لیکن اس نے کہا نہیں آواز سنائی دی آپ نے کہا نہیں آئی میرے پاس سر نیچے کر لیا نہیں آئی کیوں پتہ نہیں کیا کام ہم کو کرنے کے لئے بول دیں گے نہیں آئی مسواک تھی مسواک جو کرتے ہیں نماز سے پہلے تو وہ مسواک اللہ کے رسول کے کان میں لگی ہوئی تھی سنیے بخاری شریف کے الفاظ ہیں کبھی جب نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ ایسے نکالتے اور مسواک کر کے مسجد میں نماز کرنے چلے جاتے وہ مسواک آپ کے کان میں لگی ہوئی تھی اس کو نکالا اور اس مسواک سے آپ اس لونڈی کو اپنی خادمہ کو مارنے کے لئے چلے گئے اس کے پاس بیٹھے اور مسواک اٹھا کر ایسے اس کے اوپر اٹھائی اور قریب تھا کہ مارے نزدیک تھا کہ مارے لیکن آپ نے اس کو یوں کیا اور روگ لیا مارا رہی اور اس کے بعد مسواک کو اپنے کان میں لگایا اور آپ کے آنکھوں میں آس ہوا حضرت عائشہ وہی بیٹھی ہوئی تھی کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیوں نہیں مارا اس کو وہ اسی مار کے لائک ہے تین تین بار آپ نے آواز دی اور اس نے نہیں سنا سنا اور پھر بھی نہیں آئی تو اللہ کے رسول کا جو جواب تھا یہ تقوی سے بھرا ہوا تھا یہ تقوی ہے آپ نے فرمایا عائشہ میں نے یہ مسواک کان سے نکالی پھر میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں لیکن اچانک یہ خیال آ گیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مسواک سے تم اپنی لونڈی اپنی خادمہ کو مارنے جا رہے ہو ایک مسواک اس کو مارو گے ایسا نہ ہو کی اس کی غلطی سے بڑھ کر یہ سزا ہو جائے تمہارا مارنا اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کی غلطی اتنی بڑی نہ ہو اگر تم نے اس کو ایک چھوٹی سی مسواک ایسے کتنی لگے گی اگر یہ مار دیا ایسا نہ ہو کی آپ کا اتنا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہو تو قیامت کے دن وہ مقدمہ دائر کر سکتی ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ کہہ سکتی ہے اے اللہ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی سزا محمد رسول اللہ نے مجھے دی ہے مجھے انصاف چاہیے تیرے دربار میں مجھے بدلہ چاہیے مجھے انتقام چاہیے عائشہ قیامت کے دن یہ لونڈی کہیں میری اوپر مقدمہ دائر نہ کر دے اللہ کی عدالت میں اس ڈھر سے میں نے اس کو اس مسواک سے نہیں مارا یہ احساس ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی یہ احساس اور جس تن یہ احساس ہمارے اندر آ جائے تو معاف کیجئے گا بہت ہی معذرت کے ساتھ سوری بولتے ہوئے یہ احساس جس دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس دن دینی جلسوں کے اندر میلے لگنا چھوڑ جائیں گے کیونکہ جلسوں میں بھی آنے والے جو جلسے میں آ رہے ہیں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی بہنیں اور بیٹیاں سوگو سنگار کر کے زیبو زینت کر کے لپشٹے کو کریمو پاورڈر لگا کر مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں اور میلے میں گھوم رہی ہیں اور نوجوان لڑکوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں یہ سب دینی جلسوں میں ہو رہا ہے یہ سب دینی پیوگرام میں ہو رہا ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ اور معافی مانگتے ہوئے میں نے یہ بات پہی ہے لیکن حق ہے سچ ہے سننا پڑے گا کیا کیجئے گا اس کو اتنا بڑا جلسے کا انتظام آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کر سکتے ہیں منیجمنٹ کر سکتے ہیں تو کیا آپ بازار میں یہ عورتیں نہ جائیں جوان لڑکیاں نہ جائیں کیا آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے یہ سوچنا پڑے گا ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو آگے کے لئے کیا کہا اللہ کے رسول نے یہ چھوٹی سی چھلی بسواق میں مارنا چاہتا تھا اس کو کہ مار دوں لیکن ڈر یہ ہوا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے آپ نے معاف کرتا نہیں مار یہ کون سا احساس تھا اور یہ احساس کس کو ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھٹ کھٹ آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے سب سے پہلے کون اٹھیں گے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھٹ کھٹ آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبود کس کو ملے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خود جنتی ہیں مقام محمود جن کا ٹھکانہ ہے وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو ماروں تو میری مار اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے جن کے لیے مقام محمود ہے جنت جن کا چھکانہ ہے اور وہ شخصیت بھی کیا کہہ رہی ہے کہ میں اس کو اگر ایک مسواق مار دیا تو میرا مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اب ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر نظر ڈالیں ہم کس کو کتنی گالیاں دیتے ہیں دن بھر میں ہم کس کو کتنا مارتے اور پیڑتے ہیں دن بھر میں ہم کس کی اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں دن بھر میں یہ احساس ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں